انسانی گردے فروخت کرنے والے گینگ کارکن پکڑا گیا ایس پی گبال ٹاؤن اخلاق تارڈ کی پریس کونفرنس ملزم نرشاب اور مشروب پلا کر اسلام آباد میں ایک گردے نکالا کرتے تھے آئی سے تقریباً 24 فیبری کو ایک انسینٹ ہوا ہے جس میں سلیم مسیح نام کا ایک بندہ تھا جس کی عمر 24 سے 25 سال ہے وہ ایک بھٹے کے اوپر کام کرتا ہے ویسے وہ سفیدی کا بھی کام کر رہا تھا ابھی شہر میں چونکہ جب وہ گاؤں میں ہوتا ہے تو وہاں پر وہ بھٹے مزدوری کا کام کرتا ہے جب ادھر شہر میں آتا ہے تو وہ رنگ روگن کا کام کرتا ہے تو اس کو دو لوگوں نے ورگلایا ان کو کہا کہ آپ کے گردہ نکالتے ہیں اس کے عوض میں آپ کو ایک خطیر رقم محفظہ دیں گے اور اس صورت میں آپ سے ایک ڈاکٹر کی ٹیم ہوگی روانہ کی جائے گی اور وہ بندے جو ہیں وہ آپ کو لے کر جائیں گے اور سارا کام بڑی ایک سیف کسٹڈی میں سارا کچھ ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈینجر انوال نہیں ہے دو ملزمان ہیں ندیم اور شویب اس کے علاوہ ان کے ساتھ چار مزید ملزمان تھے جس میں بوٹا پرویز ڈاکٹر زفر اور ڈاکٹر شہری ہیں اس میں سے ایک جو مین ملزم ہے جو لوگوں کو ہنٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس پولیس کی کسٹڈی میں ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فیروز پوروڈ شالی مارٹوم نے وارٹر فلکیشن پلانٹ انتظامیہ کے غفلت کے باعث ناکارہ ہو گیا علاقے میں ساف پانی کے قلت پیدا ہو گئی فلکیشن پلانٹ کے گلد کورا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے کافی دیر سے باندھے بلکل یہ ایسے کچھلا بغیرہ پڑا ہوا تو کوئی سپائی علا جانتا نہ اس کو چلانا چلا رہے ہیں کافی دیر سے باندھے پانی تو بڑے مسلم سائل ہیں انتظامیہ ہم کہتے ہیں کہ آگے کام کریں اس کو چلائیں تاکہ ہمارے بچے جو ساف پانی پیئے تو پریشانی نہ ہو تو بیمار نہ ہو درگلنار کالونی دبائی ٹاؤن رائیون روڈ انتظامیہ کی ادم توجہی کا شکار ہے خستہال کلیاں اور سیبرش کا بتری نظام وبال بن گیا دس بارہ سال ہو گیا اس پریشانی تو بجاہ تو اسی بہت زیادہ پریشانہ اللہ کامانو کئی بڑی دفعہ کیا لیکن کسے نے ساڑھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی انہوں نے ایک گزارش کارنے بھی جارا کسے پاسے ساڑھا سیبرش جرائے ووڑ لیانا لیتا آجاندے نے کہنے رہیے ووٹاں تو بعد ہی فوری کرانگے کسے نے کوئی او دو بات ساڑھا فون میں نہیں سنے آجاندے ساڑھا ملے ہی نہیں پہلے ہر روز آجاندے ان کوئی بندہ نہیں آرہی ہے ساڑھے کون حاجی پاک نشتر کالونی میں سرویج کا ناکس نظام رہائشیوں کے لیے آزا بن گیا ابلتے گٹر کچھرے کے ڈھیر لگے تافن زدہ پانی کے باعث مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے یہ کم سے کم سے ایک عرصہ ہو چکا ہے ایک عرصے کے بعد یہ دیکھیں ابھی تک بھی وہی حال ہے یہاں تک تو میں اپنی بات بتاتا ہوں میرے بابا کی دیت تو ہوئی تھی تو مجھے جنازہ رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں تھی ٹھیک ہے گلی میں صفائی کروانے پڑی جمعہ دار لگوانے پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی بات کی جا کے کیے یہ پہ الیکشن آرہے ہیں الیکشن کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا الیکشن بھی قتم ہو گئے اگرگر میں راشن دے رہے ہیں ہم نے راشن کا کہہ کرنا ہے ہم سیلری نہیں کماتے ہم کماتے نہیں راشن تو ہم خود بھی لے کیا سکتے مین مسئلہ جو یہ ہے رمضان چل رہا ہے نماز پرنڈے کے لیے جاتے ہیں ہمارے پاس کپڑے بیلان آگا چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سب سے مسئلہ تو یہ ہے نا یہ حل کروائیں ہمارا مشکل ساری قتم ہو جائے نیوشال امار ہاؤزنگ سکیم بی بلوگ میں بھینسوں کے باروں کی بھرمار ہے علاقے میں موجود سٹی اسپیتال ٹرسٹ کو بھی بھینسوں کا بارہ بنا دیا گیا متعلقہ ٹاؤن انتظامیاں خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے عقیباً چودہ پندرہ سال سے یہ طویلے اسی طرح موجود ہیں عرباب اختیار سے کئی دفعہ ہم نے گزارش کی ہے میڈیا کے ذریعے بھی اور اپلیکیشنز بھی دیئے ہیں انوائرمنٹل والوں کو اور دیگر تمام آباب سے لیکن کسی نے اس پہ تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا عوام بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بارشیں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے پانی اب بھی کھڑا ہے اور بھینسیں بندی ہوئی ہیں گوبر پڑا ہے بارش ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں پانی کے ساتھ مکس اپ ہو کے راستے میں آ جاتی ہیں ایون کے مسجد کے اندر پانی آ جاتا ہے نمازیوں کا مسجد میں آنا مشکل ہو جاتا ہے مزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوامی خدمت کامیشن رکن اسمبلی ملک شہباز علی کوکر متحرک رکن اسمبلی ملک شہباز علی کوکر کا موڈل اور رمضان بازار ٹاؤنسپ کا دورہ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میار اور فراہمی کا جائزہ لیا ملک شہباز علی کوکر نے موڈل بازار میں اشیاء خورنوش کے قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا موڈل اور رمضان بازاروں کے سٹالز پر پائس لسٹوں کی چیکنگ کی ملک شہباز علی کوکر نے سٹالز پر ریٹ لسٹ نمائیہ طور پر آویزہ کرنے کے ہدایت کی جبکہ سارفین سے بھی دستیاب اشیاء خورنوش کے قیمتوں اور میار پر فیڈ بیک لیا مزیراعلا پنجاب علیم نواز شریف کی ہدایت پر تمام موڈل بازاروں پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں عوام کو فیر پرائس شاپس پر پچیس فیصد ریائیتی ہے سی او موڈل بازار شاہد قادر کا میڈیا سگفتگو میں کہنا تھا کہ ایم این اے افزل کوکر نے موڈل بازاروں کی بہترین کمان سنبھالی ہوئی ہے ایم این اے افزل کوکر کی بہترین منیجمنٹ سے موڈل بازاروں میں جگن اور متن پر بھی خصوصی ریائیت مل رہی ہے موڈل بازاروں میں بہترین کوالٹی کی اشیاء سستے دام و فروخت ہو رہی ہیں موڈل بازاروں میں صفائی کا خاص رہا لکھا جا رہا ہے اگر کسی گاہا کو کوئی شکایت ہو تو وہ شکایت سل پر اپنے شکایت بھی درج کروا سکتا ہے سینئر سٹیزنز کو ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے راشن فری ڈیلیور کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سینٹرل جیل کوٹ لکپت کا دورہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قیدی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افتار کیا صبح مشیر پرویز رشید صبح وزیر عزمان زاہد بخاری اور چیپ سیکیٹری بھی اس موقع پر موجود تھے سیکیٹری داخلہ آئی جیل خانہ فاروق نظیر اور دگر متلکہ حکام بھی موجود تھے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قیدی خواتین کو سموسے پکوڑے پھل اور کھانا پیش کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے سینٹرل جیل کے لان میں پودہ لگایا مزید درخت لگانے کے ہدایت کی منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے مقصود بیس پیٹس پر مشتمل ہسپتال کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قیدیوں کے لیے ویڈیو کال کی سہولت کا بھی افتتاح کیا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جیل کے کچن کا دورہ کیا قیدیوں کے لیے تیار کھانے کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر قیدیوں کے لیے سپیشل افتار مینیو تیار کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر مرد قیدیوں کو پندرہ ہزار روپے اور کپڑے دیئے گئے جیل میں خواتین قیدیوں کو پندرہ ہزار روپے کپڑے اور چوڑیاں بھی دی گئیں وزیرالہ مریم نواز شریف نے رہائی پانے والے قیدیوں میں تہائف بھی تقسیم کیے وزیرالہ نے جیل میں اپنی قید کے دوران ڈیوٹی پر متعین جیل سٹاف سے بھی ملاقات کی پنجاب اسیمبلی کا اجلاس کل دوپہر دو بجے ہوگا اجلاس کی صدارہ سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے مالی سال دوہزاد تیسو چوبیس کے آئندہ تین ماہ کے بجٹ کی منظور لی جائے گی پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں گزشتہ نو ماہ کے بجٹ کی بھی منظوری لی جائے گی سبائی وزیر خزانہ میاں مستبع شجاور رحمان بجٹ پیش کریں گے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پنجاب اسیمبلی کا اجلاس کل دوپہر دو بجے ہونے جا رہا ہے اجلاس کی صدارہ سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے مالی سال دوہزاد تیس چوبیس کے لیے آئندہ تین ماہ کے بجٹ کی بھی منظوری لی جائے گی پنجاب اسیمبلی کے اجلاس میں گزشتہ نو ماہ کے بجٹ کی بھی منظوری لی جائے گی پنجاب کونسٹیبلری کے جوانوں کو جدیدی بھی سہولیات کی فاہمی کامیشن پنجاب پولیس اور فاروق ہسپتال کے درمیان ایم ایو تیپ آگیا کمانڈر بٹیلین وی پنجاب کونسٹیبلری عباس لائنز ایس ایس پی میہ افنان امین اور سی ایو ڈاکٹر سابر ایاز ملک نے ایم ایو پر دستخد کیے ایم ایو کے تحت فاروق ہسپتال پی سی لاہور کے کیمپ میں طبی ماہرین کے ہمراہ طبی مسائل کی آگاہی اور علاج پارے میڈیکل کیمپس کائنکات کرے گا جبکہ اہلکاروں کو فاروق ہسپتال میں لیوورٹری ٹیسٹوں اور اس کے علاوہ بیڈ اخراجات پر بھی ریائیت فراہم کی جائے گی پولیس حکام کے مطابق شہدہ کی فیملیز کے لیے افتر سائی ٹیچنگ ہسپتال میں سو فیصد مفت علاج کی سہولت بھی دستیاب ہوگی اور پی سی لاہور کے اہلکاروں کو ہسپتال کی پولیسی کے مطابق فری علاج کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی سینئر نائب صدر سرور فاؤنڈیشن لاہور چودری سلطان محمود کی جانب سے راشن پیکج کی تقسیم اور ووٹر فیلٹریشن پلانٹ کی افتتاہی تقریف ہوئی چیرمن آل پاکستان سمول ٹریڈرز میہ تارک نسار صدر آل پاکستان سمول ٹریڈرز بابر بٹنے افتتاہ کیا اس موقع پر پانچ ہزار سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا سینئر نائب صدر سرور فاؤنڈیشن لاہور چودری سلطان محمود کی جانب سے راشن پیکج کی تقسیم اور ووٹر فیلٹریشن پلانٹ کی افتتاہی تقریف مناقع ہوئی چیرمن آل پاکستان سمول ٹریڈرز میہ تارک نسار صدر آل پاکستان سمول ٹریڈرز بابر بٹنے بطورے مہمانے خصوصی شرکت گی تقریف میں پانچ ہزار سے زائد مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا تقریف میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لسان اللہ خان نوید خالد بٹ رانہ زہی سلامت عمر جاوید بٹ اور دیگر بھی موجود تھے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہی ہے سٹوڈیو